بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں آرہا ہوں کلیکشن تو جی فرنڈز آج ایک اور زبدہ یونیک سا سیشن لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا سیشن بہت یونیک ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کا ہمارا ڈیزئن بہت یونیک سا ڈیزئن ہے اس کو آپ کی سی ایج پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت شارٹ سی ٹیکنیکس کے ساتھ اور بہت فاسٹ طریقے سے یہ ڈیزئن آپ کو بنانا سکھایا جائے گا بس آپ سے ایک کی روکیشٹر ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا تاکہ مکمل ٹیکنیکس آپ کو سیکھنے کو مل سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے تاکہ ہماری حصلہ آفضائی ہو سکے تو بڑھتے ہیں آج کے زبدہ سو یونیک سے سیشن کی تھا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر فرنٹ پٹی کی بات کرتے ہیں تو ویڈھ وائز یہاں پہ ہم نے پٹی تقبیل سوائنچ کے راؤنڈ آباؤٹ رکھی ہے اور نیکس پرن جس جگہ پہ ہم نے حالے کا کٹ لگانا ہے یہ ہماری سیٹ اوپر کی طرف ہے اور اس کو ہم نے کورنر ٹو کورنر اس دیکھ سے آپس میں ملا کہ یہ تقبیل دو سے تین پوائنٹ جو ٹھوکے والی ہماری جگہ ہے اس کو ہم نے بلکوی دس سے سیدھا کر لینا ہے جب کورنر آپ سیدھے رکھیں گے تو انشاءاللہ ٹھوکا آپ کا بلکو آرڈی سیدھا آ جائے گا اسی دیکھ سے بین ہم نے پیچ کر لینا ہے اس کی ویٹ آپ نے اپنی رکیر میڈک کے مطابق رکھ لینا ہے یہاں پہ میں نے سوائنچ سے ایک پوائنٹ کم رکھا ہے جو کف ہے وہ آپ نے تین ایچ مستر رکھنا ہے کیونکہ جتنا چوڑا کف ہوگا اتنی آپ کی لوگ زبدست آئے گی یہاں پہ نیکس پر ہمارے جو سٹیپ ہے ہم نے دو سے تین پوائنٹ اپنے ٹانکے کو بڑھا کرنا ہے اور پھلکو کورنر پہ جا کے ہم نے سلائی لگانی ہے اتنی کورنر پہ جانا ہے کہ ہماری جو سلائی ہے وہ پیپر فیوز کے اوپر لازمی آئے تو سیم ایڈٹ اس طریقے سے آپ نے بنا لینا اور اس طریقے سے آپ کے جو ڈاٹس ہیں وہ ویزیبل ہونا مست ہیں یہاں پہ آپ ٹانکے کا سیز دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں تقریباً عام جو ہماری سلائی ہوتی ہے اس سے تقریباً دو سے تین پوائنٹ آپ آگے بڑھا کے کرسے ہیں اگر مزید آپ ٹائم بچانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ مزید ٹانکہ بڑھا کر لیں آپ کا مزید ٹائم بچ جائے گا لیکن پھر مزہ نہیں آئے گا بریقی ختم ہو جائے گی یہاں پہ گلائیوں پہ آپ نے تھوڑ سا فوکس کر کے بنانا ہے بریقی سے اس گلائی کو ٹرن کرنا ہے تاکہ اس سے آپ کی گلائی خوبصورتی سے ہے نیکسٹ ون ہمارا جو کف ہے کف پہ بھی کارنرز کو آپ نے اچھے دکی سے کور کرنا ہے تاکہ اسی سلائی کے بحاف پہ آپ کا ڈیزائن کمپریٹ ہونا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے اس کو آرام سے بنانا ہے نیکسٹ ون آپ نے انکر کا دھاگہ لے لینا ہے انکر کا دھاگہ آپ نے اپنے نیڈل میں انسٹ کرنا ہے بلیک اور جو آپ کا فیبرک ہوگا اس کے ساتھ کا آپ نے دھاگہ چوز کرنا ہے اس کو ڈبل کر کے اور مزید اس کے ہاف میں جا کے آپ نے اپنے دھاگہ ڈال لینا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ چامپے والی مشین موجود ہے تو آپ اسے ڈریکٹ چامپا کر سکتے ہیں آپ نے ٹائم کو مزید کم کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہماری ویڈیو زیادہ تر بگنرز لیول پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ چامپا مشین نہیں ہوتی تو آپ ہاتھ سے اس طریقے سے چامپا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چامپا مشین ہے تو یہ پہلی جو ہم نے سلائل لگا ہے وہ بھی لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی آپ ڈریکٹ اس پہ چامپا اپلائی کریں اور آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ہاتھ کے مزید سے اپنی چامپا کلیر کرنا ہے بہت ایزی طریقہ ہے آپ نے سٹیپ بسٹیپ ایک پوائنٹ کو آپ نے سکپ کرنا ہے دوسری جگہ سے آپ نے اس کو نکالنا ہے اچھا کورنر پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت باریکی کی ساتھ جہاں سے اس کو ٹرن کرنا ہے اگر تھوڑا سا آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ اپنے ہول اپنی نیڈل کی مزید سے آگے پیچھے کر کے اس کو برابر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ بنانا ہے کیونکہ اسی کی بحافت پہ آپ کا ڈیزین کمپلیٹ ہوگا الحمدللہ ہاتھ کے مزید سے آپ نے اس طرح سے چامپا کر لینا ہے چامپا کرنے کے بعد ہماری جو لک ہے وہ کچھ اس طرح آ جائے گی کفوں پہ پٹی پہ اور ہمارے بین پہ چامپا کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے ڈیزین کی لوگ یہاں تک پہنچ چکی ہے نیکس ٹرنٹ بڑھیں گے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں ہم نے اپنے جو ہمارا فیبرک ہے اس سے ریلیٹر ہم نے دھا گیا لیا ہے تھوڑا سا ہم نے یا تو لائٹ لے لینا ہے یا فاسٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ ہم نے اس چامپے میں سے اپنی نیڈل کو گزارنا ہے صرف اتنا ہم نے کام کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک یونیک سی لک دیکھنے کو ملے گی تو اس سے ہم نے کئی ڈیزینز بنائے ہیں لیکن اس میں زیادہ ٹائم زیادہ صرف ہوتا ہے آج کی ہمارے سیشن میں آپ کم وقت میں اس سے چامپے کو کر سکتے ہیں کم سے کم وقت میں یہ آپ کا جو لک ہے وہ یہ ڈیزین دے سکتا ہے دیکھنے میں بہت مشکل لگے گا یہ ڈیزین لیکن ہم دولہ بنانا اس کا بہت آسان ہوگا تو اب اس طریقے سے آپ نے اپنے ڈیزین کو کمپلیٹ کرنا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو میں کلیر کرتا چلوں کہ کورنر آپ نے کیسے بنانا ہے تو کورنر یہاں پہ آتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے نیڈل کو انسیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی سے اپنے نیڈل کو نکال لینا ہے اور نیڈل کو نکالنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اپنے کورنر کو کلیر کرنا ہے پھر آپ نے دوبارہ نیکسٹ میں اسی طریقے سے نیڈل کو نیچے سے گزارنے کے بعد سیم ایڈل اس طریقے سے آپ کافی کریں گے تو آپ کا یہ ڈیزین انشاءاللہ آسانی کے ساتھ لک وائز ایکول آ جائے گا تو اس طریقے سے الحمدللہ ہماری پھٹی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور بین بھی آپ نے گلائیوں میں بہت آسانی کے ساتھ بہت آرام کے ساتھ آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے بہت زیادہ فاسٹ بہت زیادہ تیزی آپ نے اس میں نہیں کرنی تاکہ آپ کی لوگ متاثر نہ ہونے پائے بین ہم نے درمیان میں سے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو ایکول بنا لینا ہے مختلف میں نے اس کو آپ کو بنانا بتایا ہے اب اسی طریقے سے ہمارے کف جو ہیں وہ ہم نے الحمدللہ ریڈی کر لی ہیں بہت ایزی ٹیکنیک ہے بہت آسان ٹیکنیک ہے لیکن آج ہی کے سیشن میں انشاءاللہ یہ پٹی آپ کو میں پیچ کرنا بھی سکھاؤں گا اکثر مجھے کمٹ مختلف ڈیزائنوں میں آتے ہیں کہ ہمیں پٹی لگانا بھی ہمیں بتایا جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بین ہمارا ریڈی ہونے کے بعد اس کی جو لک ہے ہم نے انتر کی طرف اپلائے کیا یہ مست اپلائے کیا کریں اس سے آپ کی جو بین کی خوبصورتی ہے وہ مزید نکھر جاتی ہے اگر آپ کے پاس اویلبل نہیں ہے آپ ہم سے بھی رابطہ کر کے پاکستان میں مانگوا سکتے ہیں انکر کا دھاگہ بھی ہمارے پاس اویلبل ہے وہ بھی آپ مانگوا سکتے ہیں اور ٹو ان ون ٹی بھی آپ ہم سے رابطہ کر کے ہماری ٹیم سے ویڈس اپ نمبریں انشاءاللہ یہ آپ کو پہنچا دی جائے گی جو ٹرمز اور کرنیشنز ہیں وہ آپ نے فالو مست کرنی ہے اب نیکس ٹران ہماری پٹی ہم نے کیسے پیچ کرنی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارا جو بٹن ٹیک ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد یہاں پہ ایک چیز آپ کو کلیر کرتا ہے چلوں کہ ہم نے جو سلائی ہے وہ ہماری ڈوری کے اندر اندر کی طرف لگانی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت قریب جا گیا آپ نے لگانی ہے بلکل آرام سے لگانی ہے بہت جلدبازی نہیں کرنی آپ نے یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ آپ کی ڈوری کی اوپر بھی سلائی نہ آئے اور نیکس ٹران آپ کی ڈوری سے ہٹ کے بھی سلائی نہ آئے یعنی جب آپ اس کے بلکل روٹ میں یا جڑ میں جا کے سلائی لگاتے جائیں گے تو آپ کی سلائی آٹومیٹک ہیڈن ہو جائے گی جد ہی نہیں ہوگی کہ آپ کی یہ پٹی پیسٹ کیسے ہوئی ہے کارنر کو آپ نے اس طرح کیسے لگانا ہے تاکہ آپ کے جو کارنرز ہیں وہ اٹھے نہیں کیونکہ ہماری یہ ڈوری پیپنگ ہے تھوڑ سی ایج سے ہٹ کے لگی ہوئی ہے ایک چھوٹی چیز یہاں بتاتا چلوں جو آپ کا اوریجنل فیبرک میں لگا ہوا اینکر کا دھاگہ ہے اس پہ جا کے آپ نے کارنر کو لاک کرنا ہے بلیک کو آپ نے کور نہیں کرنا نہیں تو آپ کا جو ہماری جو سلائی ہے وہ جج ہوگی وہ نظر آئے گی بری لگے گی یہ چھوٹی چھوٹی چیزی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو آپ نے فالو کرتے ہوئے اپنے ڈزائن کو اٹیکٹیو بنانا ہے تو بس آپ نے جہاں سے بھی دھاگے کو گزارنا ہے جو ٹرن آپ نے دینا ہے وہ آپ نے بلیک سے نہیں آپ نے ہمارے جو جنون کلر ہے اس سے دینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اپنی پٹی کو کمپلیٹ کرنا ہے سیم ایڈریٹی یہی طریقہ ہے ہمارے بین کے لیے بھی تو اس طریقے سے الحمدللہ ہماری جو پٹی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی بہت آسان سی ٹیکنیک ہے اس کو آپ فالو کریں گے بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ اور جب آپ اس کو ایمپلیٹ کریں گے تو کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی ارہا کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کہاں تک یہ ڈزین بنانا آسان لگا ہے کونسی چیز آپ کو نہیں سمجھائی اور آج کا سیشن آپ کو کیسا لگا ہے اس کو آج کرنے کے بعد ہماری رہنمائی ضرور کیجئے گا میرے لیے میرے پوری ٹیم کے لیے ضرور دعا کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اس قسم کے زبداس یونیک سے آئیڈیاز لے کر کے آتے رہیں گے اپنی زندگی سے جوڑا اپنے پیروں کو بہت زیادہ خیار رکھی گا ان ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے یہ ویڈیوز کسی کی آمدن کا ذریعہ بان سکیں کسی کی پرسنیلٹی کو بہتر کر سکیں علم ہے جتنا زیادہ پھیلے گا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ آپ سے ملکات ہوگی نیکس سیشن میں جب تک کے لیے سنے رب دہوالے